جیت کا کانفیڈنس یا کوئی سیاسی مجبوری آزمگرد اپچناف کو لے کر اکھلیش یادف پر یہ سوال اٹھائی جا رہے ہیں اکھلیش سے یہ سوال اس لیے کیونکہ وہ آزمگرد میں چناپرچار نہیں کرنے کا ہے آزمگرد سپاہ کا گھڑ مانا چاہتا ہے اور اکھلیش کے کرہل سے بدھاک بننے کے بعد اس سیٹ پر لوگ سپاہ کا اپچناف ہو رہا ہے سپاہ کا گھڑ ہونے کے باوجود اکھلیش ایک دن کے لیے چناپرچار کے لیے نہیں آئے یہی وجہ ہے کہ بیجے پی سپاہ کو گھیر رہی ہے آزمگرد میں لوگ سپاہ اپتناو کے پرچار کا شور خط بہو گیا 23 جون کو اپتناو کے لیے ووٹنگ بھی ہونے آزمگرد کی قلعے بندی کے لیے سبھی دلوں کی زور آجمائش جاری ہے سبھی دلوں کے پڑے نیتہ پرچار کے میدان میں چناپی باہول بناتے نظر آئے لیکن سپاہ کا گھڑ مانے جانے والے آزمگرد میں سپاہ بکیا اکھلیش ایادب نادارب دیکھے سپاہ کارکرتاؤں کو امید تھی کہ پائے الیکشن کا پرچار کرنے اکھلیش ایادب آزمگرد ضرور آئیں گے لیکن اکھلیش ایادب نے کارکرتاؤں کی امیدوں پر پانی پھیر دیا اور آزمگرد سے مو پھیرے رکھا اکھلیش کے اپچناو پرچار سے دوری پر ترہ ترہ کے قیاس لگائے جا رہے ہیں سوال پوچھا جا رہا ہے کہ اکھلیش کا یہ اوور کانفیڈنس ہے یا پھر کوئی مذبوری وہیں آزمگرد سے اکھلیش کی دوری پر بی جے پی نشانہ ساتھ رہی ہے درسلہ کھلیش ایادب کے کارل سے ودائق بننے کے بعد آزمگرد کی سیٹ کھالی ہوئی تھی اور یہاں اپ چناو ہو رہے ہیں یہی کارن ہے کہ یہ سیٹ سپا کے لیے مہتوپون ہے اور سپا اسے کسی بھی قیمت پر کھونا نہیں چاہتی ہے سماجوادی پارٹی کے رافتی ادھہچ اکھلیش یادو نے آزمگرد کے لوگ سباؤ چناؤں میں ایک دن بھی پرچار نہیں کیا حالانکہ ان کے چچیرے بھائی دھرمین دیادو یہاں سے چناؤں لڑ رہے ہیں اکھلیش یادو کی آزمگرد لوگ سباؤ چناؤں میں یہ جیت کا کانفیڈنس ہے یا پھر کوئی راجنیتک مجبوری یہ تو آنے والا وقت بتائے گا فیلحال ان کے آزمگرد میں پرچار نہ کرنے پر کئی سارے سوال کھڑے ہو گئے ہیں اکھلیش کے علاوہ سفا کے تمام دکھج نیتاؤں نے آزمگرد میں ڈیرہ ڈالا ہوا ہے وہیں سفا کی سہیوگی سباؤ سفا بھی سفا پرتیاشی کو جتانے کے لیے آزمگرد میں ڈٹی ہے اوپی راجبر کا کہنا ہے کہ سفا پرتیاشی کو جتانے کے لیے وہ اکیلے ہی کافی ہے آئیں گے چناؤ بات آئیں گے جب وہ کانام سوگستہ مر ہوگا تو آئیں گے اکیلے کافی ہیں سفا کا ماننا ہے کہ آسانی سے آزمگرد سیٹ وہ جیت رہی ہے تو پھر اکیلیش یادف کو آزمگرد کے چناؤ پرچار میں کیوں اتارا جائے اتنا ہی نہیں اکیلیش آزمگرد نہ جا کر یہ بھی بتانا چاہتے ہیں کہ ہم بینہ پرچار کے میدان میں تھے اور اپنے گڑ میں ہم بی جے پی کو مات دے سکتے ہیں دیکھنا یہ ہے کہ اکیلیش یادف کی چناؤ پرچار میں نہ اتارنے سے کیا سیاسی نصیجے رہتے ہیں پیرا ریپورٹ زی میڈیا موسیقی موسیقی